السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین میں نے جیسا کہ اپنی ایک ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ عورت کی آدھی گواہی کا جو مسئلہ ہے اس کی بھی وضاحت میں اپنی کسی ویڈیو میں کروں گا تو آج الحمدللہ میں عورت کی آدھی گواہی کے مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس مسئلے کو بھی لے کر کے اسلام پر اور قرآن پر اور اس کے حوالے سے مسلمانوں پر اعتراضات کیا جاتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بیاسی میں عورت کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ اس کی گواہی آدھی بنی جائے گی یعنی کہ اس کے ساتھ ایک عورت اور اگر ہوتی ہے تب جا کر کے اس کی ایک گواہی مکمل ہوگی تو آپتی یہ لگائی جاتی ہے اور لگائی جا رہی ہے کہ یوریہ آپتی جو ہے ملہدین کی طرف سے بھی ہے اور غیر مسلمین کی طرف سے بھی ہے ہمارے برادران وطن کی طرف سے بھی ہے مشتشرقین کی طرف سے بھی ہے کہ آدھی گواہی کرنے کا مطلب یہ ہے یا ایک گواہی میں دو عورتوں کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا عورت کی عقل آدھی ہے یا عورت بے وکوف ہے یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو اپنی طرف سے نکال کر کے پیش کیے جاتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی آدھی گواہی کا جو مسئلہ ہے اس کا سچ کیا ہے سب سے پہلے یہ پوائنٹ پیشے نظر رکھیں اس پوائنٹ کو سب سے پہلے آپ دھیان میں رکھیں کہ گواہی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف عورت کے ساتھ نہیں ہے مردوں کے ساتھ بھی ہے اور صرف گواہی نہیں بہت سارے کیسے بہت سارے ایشوز میں جو ہے مرد مرد کے درمیان فرق ہوتا ہے عورت عورت کے درمیان فرق ہوتا ہے مرد عورت کے درمیان فرق ہوتا ہے یہ فرق کچھ خصوصیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کبھی کچھ کوتہیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے بہت سارا وجہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں فرق کے تو یہ فرق ہر جگہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ فرق ہے تو مرد کے مقابلے میں عورت کو نیچہ کرنے کے لیے ہے یا کوئی اور خراب اس کی بنیاد ہے بلکہ آپ مردوں میں دیکھئے تو ان میں بھی گواہی کے لیے شرطیں ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے ایسا ہے اس کی روایت نہیں لی جائے گی اسلام میں اس کی بات کو ایسی نہیں مانا جائے گا اسلام میں چاند کی گواہی ہے اس میں بھی اگر گواہ آدل نہیں ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اسی طریقے سے جو دیگر گواہیاں ہیں ان گواہیوں میں بھی اگر گواہ سچا نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آدل نہیں ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اب اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں سیرے سے کہاں پر کس کی گواہی مانی جائے گی اور کہاں پر کس کی گواہی نہیں مانی جائے گی الگ الگ مسئلے ہو سکتے ہیں اس میں اور الگ الگ باتیں ہو سکتی ہیں اس میں اس کو اس طرح بیان کرنا اس کو اس طرح پیش کرنا کہ اگر ایک گواہی میں دو عورتوں کو شامل رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عورت بے وقوف ہے عورت پاگل ہے عورت کی عقل آدھی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بیاسی میں جو بات ہے وہ ایک قانونی پوائنٹ کا بیان ہے ایک قانونی پوائنٹ بیان ہوا ہے کہ عورت اور وہ بھی کچھ خاص معاملات میں کہ عورت ایک کے بجائے دو ہوگی گواہی دینے میں ایک قانونی پوائنٹ ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے نہ اس آیت میں نہ اس آیت کے علاوہ کسی دوسری آیت میں اور نہ تو کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ عورت کم عقل والی ہے آدھی عقل والی ہے پاگل ہے نیچی ہے کمزور ہے اس طرح کے جو جس سیاق میں ہمارے بھائی لوگ یہ باتیں پیش کرتے ہیں ایسی کوئی بات کہیں بھی قرآن اور حدیث کے زخیرے میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہوا دوسری بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ یہ جو ایک گواہی دو عورتیں مل کے دیں گی تو یہ اصل میں عورت کے لیے چھوٹ ہے اسپیشل چھوٹ ہے اس پوائنٹ آف یو سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے مرد کے لیے اسپیشل چھوٹ نہیں ہے مرد اگر گواہی میں علشتا ہے مرد اگر کنفیوزن کا شکار ہوتا ہے مرد اگر کچھ اٹکتا ہے تو اس سے اس کی گواہی کی خامی پر دلیل بنائیں گے کہ گویا اس کی گواہی گڑ بڑ ہے گویا اس کی گواہی میں گلتی ہے گویا اس کی گواہی خراب ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اس کی گواہی میں ایسی آئیں جس کی بنیاد پر اس کی گواہی نرست کر دی جائے رد کر دی جائے کنفیوزن کی وجہ سے الجن کی وجہ سے اٹکنے کی وجہ سے لیکن ایک عورت کے لیے اسپیشل چھوٹ ہے اگر وہ کہیں علچ جاتی ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہوتی ہے وہ کہیں اٹک رہی ہے تو دوسری عورت جو ہوگی وہ عورت اس کو سپورٹ کرے گی یا دونوں عورتیں مل کر کے بھی وہ گواہی دے سکتی ہیں تو اس کو اس پوائنٹ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ عورت کے لیے اسپیش دیا گیا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی مدد لے سکتی ہے اور دوسری عورت پہلی عورت سکتا ہے کہ عورت کو یہ اسپیش دیا ہی کیوں گیا آپ کر سکتے ہیں سوال کرنے میں آزاد ہیں اس میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ مالی معاملات جو ہوتے ہیں جو کاروباری معاملات ہیں وہ بیسکلی بنیادی طور پہ عورت کی دلچسپی سے باہر کی چیزیں ہیں اور یاد داشت کا جو معاملہ ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کا معاملہ کسی چیز کو اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اچھی طرح سے بیان کرنا کلیر کر دینا پیش کرنا صحیح طریقے سے صاف طریقے سے دپارٹمنٹ میں یا جو محکمہ ہے یا جو لوگ ہیں جہاں پر گواہی دینی ہے تو اس کا تعلق جو ہے دماغی صلاحیت کے بجائے انوالمنٹ سے ہے دلچسپی سے ہے اب اسلامی لا سسٹم آپ دیکھئے اور بلکہ پوری فطرت ہی اصل میں یہی ہے ٹھیک ہے فطرت سے ہٹ کر کے کچھ لوگ کچھ کریں وہ ایک دوسری بات ہے لیکن ٹھیک ہے ہم صرف اسلامی لا سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اسلامی جو نظام ہے اسلامی جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے اب جب کمانے کی ذمہ داری بنیادی طور پہ مرد کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت اس طرح کے کیسج میں انوالو ہی نہیں ہوگی بہت کم انوالو ہوگی اور جس طرح کم انوالو ہوگی اسی طریقے سے ظاہر سے بات ہے گواہی دینا اور اس کی جزیات کو اس کے ایک پوائنٹ کو جو ہے سیو کرنا ذہن میں اور اسے پھر بیان بھی کرنا اور بہت کلیر کرنا خاص طور پہ جب عورت کا جو ہے مردوں کے سماج سے بہت زیادہ تعلق کم ہو اور اس کا ایک الگ مزاج بھی ہو تو ایسے میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس آیت میں کاروباری معاملات کا بیان ہے اور اس طرح کے معاملات میں عورت کی دلچسپی نہیں ہوتی عورت کی دلچسپی سے باہر کی چیز ہے اس کا انوالمنٹ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے اسلامی نظام میں تو زہر سے بات ہے اس لہاج سے یہاں پر عورت کی گواہی کو ایسا کیا گیا ہے کہ دو عورتیں مل کر کے اس میں گواہی دیں ایک اور چیز یہاں پر دیکھنے کی ہے کہ یہ گواہی جو ہے نا یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے یہ کوئی فخر کی بھی چیز نہیں ہے یہ ایک ذمہ داری ہے ایک جھنجھٹ کی چیز ہے اسلام یہ چاہتا ہے نا کہ عورت کو عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے گھسیٹا ہی نہ جائے اس لیے بہت سارے کیسج ایسے ہیں جن میں عورت کی گواہی ہی نہیں ہے اب اگر نوبت آ ہی جاتی ہے تو بہت سارے کیسج ایسے ہیں جن میں عورت کی گواہی کو آدھا کیا گیا ہے اور اس طرح سے دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے تو آدھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تب ہوتا جب عورت کی گواہی رد ہوتی یہاں جو آیت میں بیان ہے اس میں عورت کی گواہی رد نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور عورت کا ہونا ہے یعنی دو عورتوں کا ہونا ہے تو یہ جو ہے ایک جنجٹ کی چیز ہے گواہیاں دینا اور اس میں انوال ہونا اور اس میں جانا اور عدالتوں کا سامنا کرنا آج جو ہے آج جنیا میں عدالتوں کا جو سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کے جنجٹ ہوتے ہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں کتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان باتوں میں کس طرح سے فالو کرنا پڑتا ہے پیچھے لگنا پڑتا ہے کتنی کتنی پریشانی ہوتی ہے صرف اگر اسی ایک چیز کو دیکھ لیا جائے تو قرآن کے بیان پر اعتراض کرنے کے بجائے قرآن کا لوگ احسان مانیں گے یہاں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آخر آخر میں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا اور باقی باتیں انشاءاللہ میں دوسرے پارٹ میں کروں گا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ آیت میں عورت کی جو گواہی کے سلسلے میں آدھی گواہی کا ذکر ہے یا ایک گواہی میں دو عورتوں کو رکھا گیا ہے اور دونوں کو آدھا آدھا درجہ دیا گیا ہے اگر اس گواہی میں یہ جو قانونی پوائنٹ بیان ہوا ہے اس میں اگر عورت کی دماغی صلاحیت پر اٹیک ہوتا اس کی ذہانت پر اٹیک ہوتا اس کی عقل پر اٹیک کیا گیا ہوتا تو پھر عورت کو عالمہ بننے کی اجازت نہیں ہوتی مربیہ بننے کی اجازت نہیں ہوتی محدثہ بننے کی اجازت نہیں ہوتی فقیحہ اور مشتہدہ بننے کی اجازت نہیں ہوتی آپ معمولی سمجھتے ہیں علم حدیث کو مطلب یاد داشت سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے حافظے سے ٹوٹل علم حدیث جو ہے ٹوٹل گواہی پہ مشتمل ہی ہے لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں جس میں لوگ گواہی دے رہے ہوتے ہیں اس بات کی کہ ہاں ایسا اس نے کہا اور ہم نے ایسا سنا اور پھری چیز اس میں ہوتی ہے اور یہ جو علم شریعت کا مسئلہ ہے جس میں فقی جو ہوتے ہیں مشتہد جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ فقی اور مشتہد ایک کتنا بڑا درجہ ہے عورت ایک فقیہ بن سکتی ہے عورت مشتہدہ ہو سکتی ہے یہ ایک ایک مشتہد جو ہے نا وہ اصل میں ایک قانون ساز ادارہ ہے ایک مشتہد ایک مفتی جو ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے ایک قانون ساز ادارے کی ہے آپ یہاں گواہی کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں گواہی کو لے کر کے آپ یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کی اقل عادی کر دی یہاں گواہی کی بات چھوڑیے ایک گواہی کا جو پورا سسٹم ہے گواہی کا جو پورا سسٹم ہے عدالتوں کا جو پورا سسٹم ہے اس سارے سسٹم میں جو نظام ہوگا اس نظام کی تیاری کے لیے عورت کام کر سکتی ہے اس نظام کی تعمیر کے لیے عورت کام کر سکتی ہے اس نظام کے حوالے سے عورت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی رائے بیان کرے گی اسے ایک قانون ساز جو ہے ادارے کی حیثیت دی جائے گی قانون ساز اصلا تو اللہ ہے قانون ساز کہنے کا مطلب یہ ہے جو علم شریعت میں جو اشتہاد کیا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں جو اشتہاد ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کے لئے جو معاصر ہمارا لفظ ہے جو تعبیر بہت زیادہ استعمال ہے میں نے ذہن سے قریب کرنے کے لئے قانون ساز کا لفظ استعمال کیا ہے تو ایک مشتہد اور ایک مشتہدہ خاتون ایک فقی مرد ایک فقیہ خاتون ایک مفتی مرد ایک مفتیہ خاتون قانون ساز اداروں کی حیثیت رکھتے ہیں اگر دماغی صلاحیت پر اٹیک ہوتا تو عورت کو یہاں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہوتی ہے تو بات سمجھنے کی یہ ہے بات کا اگر آپ بتنگڑ بنانے کی بجائے اس کو صحیح طریقے سے اور اس کے صحیح بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پوائنٹس ہیں ہاں پہ کس پوائنٹ پر عورت کی گواہی کو آدھا کیا گیا ہے کس پوائنٹ پر عورت کی گواہی کو پورا مانا گیا ہے کس پوائنٹ پر عورت کی گواہی کو نہیں مانا گیا ہے کس پوائنٹ پر عورت کی گواہی مرد کے برابر ہے اشارے پوائنٹ سے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی شریعت کتنی باریک ہے اور آدھی گواہی کا تعلق اقل آقل اور کیا نام سے جاہل کہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اقل مند اور بد اقل کم اقل پاگل کہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک قانونی پوائنٹ ہے جس میں کچھ باریکیاں ہیں اس طرح کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں گے جیسا کہ میں پارٹ ٹو میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچی سمجھ دے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی